اسلام علیکم نمشکار سو سریعہ کارل ان گوڈ ایوننگ میں ہوں عرضو کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ او ڈیو ہمارے ساتھ ہیں جی ڈاکٹر عبیشک مشرا جی سب جانتے ہیں مشرا جی کو ان کے یوٹیوب چینل پہ بھی دیکھتے رہتے ہیں باقی چینل پہ بھی ان کو سنتے رہتے ہیں بہت شکریہ ساتھ کیا جا پائیں ڈاکٹر عبیشک مشرا جی سو سو مچ آرجو جی کہ آپ مجھے آپ نے مجھے نیمانتر دیا ہے اس لئے آپ کو بہت بہت دنواز آپ کے سبی درشکوں کو میرا نمستے سلام عداب رام رام ستسکال گریٹنگز واناکم گوڈیوننگ پخیر راغلی ڈاکٹر جی شنکر کی سٹیٹمنٹ بھی آئی ہے اور کئی چیزیں اس میں اپ ڈیٹس جو ہیں اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے ساتھ ساتھ امریکہ میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اور آپ کے خیال سے جو انڈینز وہاں پہ رہتے ہیں امریکہ میں وہ کتنے امپورٹنٹ ہیں کسی بھی پالٹیکل پارٹی کے لیے الیکشن جیتنے میں لیکشنز ہوئے تھے سے پہلے تو ہم نے دیکھا تھا کہ موڈی جی گئے تھے جب ٹرمپ آئے تھے اس وقت بہت زیادہ ایکٹیف تھے انڈینز وہاں پہ اور اس بار آپ کس طرح سے جو ہے وہ امریکہ کی الیکشنز کو دیکھ رہے ہیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے سب سے پہلے سر کوارڈ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ چائنا کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے چائنا کو تھوڑا گھیرنے کی کوشش کی جاری ہے ایسا لگ رہے کئی لوگوں کو کسی کو گھیرنے کی تو نہیں کوشش کی جاری ہے اپنے اپنے کنسرن سے ساؤت چائنا سی ایک ایمپورٹنٹ میری ٹائم روٹ ہے فور انٹرنیشنل ٹریڈ انڈ انٹرنیشنل انویسٹمنٹ تو اس کی سیکیورٹی تو بہت ضروری ہے تو اس بار کا جو کوارڈ کا سمیٹ ہے میں اس کا جوائنٹ سٹیٹمنٹ ابھی کھولا ہوا اگر آپ چاہیں گے تو آپ کو میں شیئر کر دوں گا آپ درشکوں کو بھی دکھا سکتی ہے تو اس میں کنسرنس ویقت کیے گئے ہیں جیسے چائنا اور امریکہ اور جیپین نے کہا کہ we are really worried with the strategic strategic worries we have with regard to the growth of china and south china دیکھیں ایسا ہے کہ point یہ ہے کہ china doesn't want to play by the rules of the game جہاں تک maritime order ہے اس کے لیے u.n clause کہتے ہیں united nation convention of the law of sea وہ enough ہے اس کو اگر آپ follow کرے تو اس میں most of the dispute سے اس کو resolve کرنے کی ویوستہ کی گئی ہے مگر china اپنا ہی system بنا رہا ہے ان کی جو اپنی understanding ہے legal system کی اپنی understanding ہے جو law کی وہ اس کے حساب سے چل رہے ہیں تو یہ فلپینز کے شوال آئیلینڈ میں جیل لے کر کہ ان کا جو dispute ہوا تھا وہ سب کو پتا ہے اس کے بعد وہ case کو بھی آ رہے ہیں ہمبر کے tribunal میں سی tribunal میں law of the sea tribunal میں اس کو انہوں نے implement نہیں کیا یعنی کہ وہ decision کو انہوں نے مانا نہیں وہ اپنی بات مان رہے ہیں تو point یہ کہ اگر آپ نیم کے حساب سے نہیں کھیلیے گا بیسے مان لیجئے آرزو جی ہم لوگ اگر لوڈوں کھیل رہے ہیں تو نیم تو چاہیے نا یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ کا مان ہوا تو میری گھوٹی کارٹ دے پر آپ کی گھوٹی کارٹ ہے بلے ایسا کوئی رول ہی نہیں ہوتا ہے تو نیم کی جو بات ہے کہ rules کی جو بات ہے China doesn't want to play by the rules China wants to have its own rule وہ وہ دنیا کو accept نہیں ہے تو court کے statement میں یہ آیا یہ خاص کر کے یہ بات جو ہے اس کو highlight کی گئی اگر آپ China کا نام لیا گیا تو سوچئے کتنی بڑی بات ہے اگر آپ دیکھیں گے اس کا paragraph number five جو ہے اس statement کا اور جو میں نے کہا exactly وہی چیز اس میں لکھا ہوا ہے میں ابھی آپ کو جب بتا رہا تھا UN clause اس میں میں نے پڑھا نہیں تھا اسٹیٹمنٹ کو تو میں نے ابھی یہ دیکھا جب میں نے اس کو کھولا تو دیکھیں جو میں نے بولا exactly وہ چیز لکھی ہوئی ہے میں پڑ دیتا ہوں اس کو we deaffirm our conviction that international law including respect for sovereignty and territorial integrity and the maintenance of peace safety security and stability in the maritime domain underpin the development and prosperity of the indo-pacific اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ دوبارہ سے اس کو سب کو reform کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ international law میں ہمارا وشواس ہے اور جو international law کے principle of sovereignty ہے کہ سب دیش ایک دوسرے کے برابر ہے کوئی کسی سے چھوٹا نہیں ہے سب دیشوں کی سیمائیں جو ہیں وہ وہ بہت important ہے ان کا کوئی exception نہیں ہے جس کی جو سیما تھے کر دی گئی ہے وہ اپنی ہی سیما میں رہے گا اس کے بعد جو maintenance of peace safety and security and stability ہے maritime domain میں وہ بہت important ہے indo-pacific کے کے دور پاکسی آئی کاری ہے کاری کاری آنوز ہے یہیٰی نیسی ہے ita کوششش محسوس پرچزیو کا امسید عن طرح آدھرنس میں کاری کاری ہے کاری اس کے سوال افراده کیونکش کے اینیم قلق دونواحد روز آج رکسی سبیت کاری کاری سابع سی کاری 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 status quo by force of coercion we continue to express our serious concern about the militarization of the disputed features and coercive and intimidating maneuvers in the South China Sea. جو بات میں نے کہا وہ یہی کہنے کہ چینہ سے کہ آپ international law کے نیم کے حساب سے کے لیے اور آپ جو maneuver South China Sea میں کر رہے ہیں وہ ہمیں پسند نہیں ہے جو آپ نے وہاں پہ آئیلینڈ بنا لیا ہے ریکلیم کر لیا ہے کچھ پارٹ کو مطلب وہاں انہوں نے آرٹیفیشل ٹاپو بنا دیا ہے آئیلینڈز بنا دیا ہے وہ آپ کو اس کا militarization کر دیا ہے. So these things are concerning the international community کہ آپ کیوں کر رہے ہیں ساتھ. ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں. تو آپ ہمارے لئے خطرہ مجھود کر رہے ہیں. کل کو ہمارا شپ مال لیے جیپین جانا ہے امریکہ سے تو اسی روٹ سے جائے گا. اب آپ کا وہاں پہ وہ ہے کہنا آپ کے وہاں پہ سے سینی کڈے ہیں نوشینہ کے یعنی کی نیوی کے. تو پھر آپ کی تو زیادہ گری چلے گی اگر کرنا ہی ہے سینی کڈے بنانے تو سب کا بناؤ maritime order اسی کو کہتے ہیں جیسے social order ہے ویسے maritime order ہے مگر چائنا ہے کہ وہ کسی کی بات ہی نہیں سکتے ان کو کچھ اپنے ہی صاف سے کرنا ہے تو وہی بات ہے کہ جب United Nation Convention on the Law سی ہے تو why don't you play with the rules of the game آپ اپنا نیم کیوں بنان رہے ہیں سر روک کیوں نہیں پارے لوگ چائنا کو روک کیوں نہیں پارے اب آپ روکنا نہیں چاہیے گا تو ہم کیسے روک لیں گے کیا وہ طریقہ ہے روکنے کا war they are ready وہ ڈراؤ رہے ہیں آپ کو نہیں جو سینکشن لگا دیتے ہیں سر ہر کنٹری کو پر سینکشن لگانے کی بول دیتے ہیں ان پر کیوں نہیں کہتے ہیں because America کا سینکشن ان کے اوپر کام نہیں کرے گا ایک تو ریزن یہ ہے دو طریقے سے امریکہ سینکشن لگا سکتا ہے ایک تو UN کا روٹ ہے وہ سمباؤ نہیں ہے کیونکہ سیکیورٹی کاؤنسل میں یہ خود بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے دوسرا امریکہ خود کا وہ سینکشن لگا دے اس سے فائدہ کیا ہوگا آج امریکہ کے جو گوڈز آتے ہیں دنیا کے 90% گوڈز جو ہے وہ چائنا میں بنتے ہیں امریکہ کے میڈل کلاس کی کمر ٹوڑ جائے گی اگر وہ وہاں پر بند ہوگا ہے تو بہت سے کنٹریز کی حالت خراب جائے گی یہی تو جے شنکر صاحب نے کہا تھا یوروپ میں انہوں نے کہا جب گلوان میں چائنا ہمارے اوپر کڑ بیٹھا تھا تب تو آپ نے چائنا سے ٹریڈ نہیں بند کیے آپ چائنا سے کیوں نہیں بند کر دیئے ٹریڈ آپ چاہتے تو روک دیتے سالہ ٹریڈ چائنا پھر مجبور ہو جاتا انڈیا سے اپنی فورسز آپ نے نہیں روکا اور جب آپ کی رشیا سے لڑائی ہوئی ہے تو آپ کہہ رہے رشیا سے تیل مت کر دو چونکہ رشیا اسی تیل سے اس وار کو فائنس کر رہا ہے تو چائنا کس پیسے سے وار کو فائنس کرتا ہے انڈیا میں مطلب یوروپ کے پیسے سے چائنا کا وار فائنس ہو تو وہ آجی وہ تو آپ کا پرسنل میٹر ہے اور اگر انڈیا چائنا انڈیا جو ہے رشیا سے وہ وپن لے لے تو باطم لائن ہے کہ آپ چائنا کو کیسے روک لیجے گا کیا طریقہ ہے ڈیپینڈنس اتنی زیادہ ہے چائنا پر اس کو روکنے کا طریقہ جو ہے وہ مارکو روبیو صاحب کا جو نیا بلا رہا ہے کہ وہ جو ری علائنمنٹ آف دا آف دا سارٹین منرلز جو ٹریڈ ان منرلز ہے اس کی ری علائنمنٹ ایک ایک وہ لارے ہیں کہ سارا کچھ چائنا سے مت کھڑی دیے اس کو اب آپ اس کو ڈسٹریبیوٹ کیجئے چائنا کا جو بینیفیکچرنگ پراؤویس ہے اس کو آپ ڈیلیوٹ کیجئے اس میں کچھ حصہ انڈیا کے پاس آئے کچھ ویتنام کے پاس آئے ایسے کر کے you have to ری علائنمنٹ ری علائن دا لوجسٹک موڈل تو یہ ایک دن میں نہیں ہو پائے گا کہ آپ پر لگا دیے پھر آپ کا کیا ہوگا جیسے جیسے یورپ نے رشیہ کے تیل پہ روک تو لگا دی ان کے یہاں پہ اتنا پرائز شوٹ اپ کر کے میں تو تھا اس سمیہ یورپ میں انفلیشن سے جان چلی گئی تھی تو اس لئے ایسی اور وار آپ چاہ رہے ہیں وار تو نہیں سکتا تو یہی وار وار میں نے اوپشن نہیں دی تھی میں پوچھ رہی تھی کہ آپ نہیں کہتا میرے کہنے کا ملدہ کیسے روکا جا سکتا ہے سینکشن میں نے آپ کو بتا دیا یونائیٹڈ نیشن کا سینکشن لگ نہیں سکتا چونکہ سیکیورٹی کاؤنسل میں چائنا خود بیٹھا ہوا ہے رہی بات کی یو بیٹھا 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 ایسا بیٹھا لیکن سیر آپ کوئی چینیز کنیکشن یوز کر رہے کیونکہ بار بار فریض ہو رہا ہے آپ کا فریم نا تو ایسا تو نہیں کہ چینیز کنیکشن آپ یوز کر رہے ہیں لیکن کہ ابھی ابھی تھوڑا بہتر ہوئے بیچ میں تھوڑا تھوڑا فریز ہو رہا تھا لیکن اگر ہم بات کریں امریکہ کی آپ کے خیال سے بھارت کے لیے کیا بہتر ہے کہ ٹرمپ آ جائے یا دوسری طرف کی جو پارٹی ہے اور اس میں جو کانڈیٹس ہیں کیا ان کو آپ سپورٹ کرتے ہیں اور آپ کے خیال سے جو امریکہ میں جو انڈینز رہتے ہیں کیا وہ ان کے ہاں الیکشن کے ریزرٹس میں بدلنے میں یا جو بھی ہے لانے میں کوئی رول پلے کرتے ہیں نہیں کوئی رول نہیں پلے کرتے ہیں انڈینز آلیس دن ون پرسنٹ تو ووٹ وائس تو وہ انسیگنیفیکنٹ ہے ٹھیک ہے نا ان کے ووٹ سے کوئی ایک دو کسی سیڈ پر فرق پڑ جائے تو پڑ جائے ادھوائز وہ کروشل نہیں ہے پیسہ بہت ہے وہ فیکٹر کرتا ہے اب جیسے آپ دیکھ لیے میں نائجل فراج کو سناتا بھی کچھ دن پہلے اس نے کہا کہ امریکہ کے لوگوں کو کہا کہ keep an eye from keep an eye on this thing یہ جو Vivek Ramaswami ہے you will have lot to hear from him for years to come تو انڈینز ہیں کام کر رہے ہیں مگر یہ کہیے کہ وہ 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 پریسیڈنٹ کون بنے گا اس کا determination کر سکتے ہیں اتری نیومیرکل اسٹرنٹ نہیں ہے انڈینز کی مسکل سے لیس دن ایک پرسنٹ آپ سوچ لیجے کتنا ہوتا ہے تیس لاکھ ٹھیک ہے نا تو تیس لاکھ ہم انڈین ملکل کے کیا کر سکتے کچھ اس میں سب کے پاس تو ووٹک رائٹ بھی نہیں ہوگا جو بچے ہوں گے آ دے تو یا مطلب ایک چوتھائی بھی سو پوائنٹ یہ کہ کون آئے گا یہ نہیں ہے مگر میں یہ جانتا ہوں کہ انڈین جو ہوں گے وہاں پہ وہ پرو ایمیگرینٹ جو گورنمنٹ ہوگی اس کو ووٹ کریں گے بیکز ان میں سے کئی انڈینز تو ایمیگرینٹ ہوں گے کئی اچھون بھی ویزا پہ ہوں گے کئی لاغنٹرم ویزا پہ ہوں گے تو ڈیپینڈ کتا ہاں مینی اپ ڈیمار ڈیزنشپ یا پرمانینٹ ریزیڈنس ایسے کیا ان کا کونسپٹ ہے اب مجھے پتہ نہیں ہے so indians are not determining going to determine it but جو لگ رہا ہے from every from every possibility because biden sahab had stepped down جو یہ ہے کہنا میں کملا حریص جی she's not making right noises she's not even preferable choice of the democrats اندر سے ان کیا بھی dispute ان کیا بھی کافی وہ ہے کہ لیجے ایک طریقے کا rebellion ہے تو کملا حریص موڈی صاحب جب election لڑتے ہیں تو ان کے ساب سامنے کون ہے پرائیم میریٹس ہے کس کو بناو گے یہ بہت بڑا کوشیر ہوتا ہے ووٹر کے مند میں کی بھئی چلو ہم موڈی جاپ کون ہے جو ہم پردان منتری بننے کے لائے کا کوئی نہیں ہے so that's the same thing Trump is going to be میں کوئی i'm not a fortune teller but as an analyst i can predict a very comforting comfortable win for Trump Trump is going to come all the way اس میں تو کوئی شک نہیں اچھا کئی لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس وقت بڑا زبا جس کے ساب کا competition چل رہا ہے تو پتہ نہیں Trump ساپ کو کوئی tough time ملنے والا ہے elections میں اور voting کے ٹائم پہ لیکن آپ confident ہیں کہ Trump ہی آئیں گے اب دیپین کرتا آپ فوقس دیکھ رہی ہیں یا آپ cnn دیکھ رہی ہیں سو اگر آپ cnn دیکھ رہی ہیں اور آپ cnbc دیکھ رہی ہیں مومنٹم بنا تھا کی بائیڈن ساپ کچھ کچھ tough fight دیں گے مجھے کیا وہ ہے اگین میں تو دور سے بیٹھ کے پانچے لوگوں سے بات بات کرنے کی بیسس میں یہ کہہ رہا ہوں کوئی اگر اندر ہے امریکہ کے تو اس کے پاس زیادہ information ہوگی لیکن جو میں نے جی لوگوں سے باتشیت کی ہے وہ لوگ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ Trump کا آنا سنشت ہے چونکہ ڈیپ سٹیٹ سے ناراضگی زیادہ ہے لوگ بائیڈن صاحب سے اتنا ناراض نہیں ہے لوگ کملہ حریصہ صاحب سے اتنا ناراض نہیں ہے جتنا وہ ڈیپ سٹیٹ سے ناراض ہیں کہ ڈیموکرسی کو اسرب کا لیا ہے ڈیپ سٹیٹ نے ڈیپ سٹیٹ جو چاہ رہا وہ وہی ہو رہا ہے تو بلکہ ٹرم کا تو یہ بھی ماننا ہے کہ ان کی جو ڈیپ سٹیٹ کا ہاتھ ہے تو ایک ناراضگی ہے کہ there's a state within the state is the democracy compromised ڈیموکرسی کو چھنی ہے وہ کیزم ہے territories جو ہیں وہ border criminality ہو رہی ہے بہت سے چیزیں rise of islamic fundamentalism ہے there's so many issues at stake تو یہ ریزلٹ ہی بتائے گا لیکن میرا جو جو سورس ہے عرضو جی جن سے میں نے بات کہ one of them is a professor وہ بولے تھے انفرچنیٹلی trump has a strong case to argue سر کئی لوگوں کا یہ بھی فیال ہے کہ amerika میں بھی جیسے ہمارے ہوتا ہے establishment ہے amerika کی establishment جو ہے وہ support کرتی ہے کسی نہ کسی کو اور trump کو نہیں کر رہی ہے تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ results change کرا دیں آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں ایسا ہو سکتا ہے اس لیے کہ ایسا پاکستانی مجھے تو لگتا تھا کہ شاید یہ کام صرف پاکستان میں ہوتا ہے یا ہماری جیسی countries میں ہوتا ہے دینا یا اپنی مرضی کی حکومت لے آنا کیا یہ امریکہ میں بھی ہو سکتا ہے یہ تو کہیں بھی ہو سکتا ہے نا پاکستان کا case یہ ہے کہ پاکستان میں ایک بھی vote فہب ہونی پڑتا ہے وہ بڑے بڑے اسطر پہ کرتے ہیں لیکن manipulation تو کہیں بھی کی جا سکتی ہے دیکھیں democracy کوئی foolproof طریقہ تو نہیں ہے نا ہمارے evm پہ لوگ کوشن اڑا دیتے ہیں پھر آپ ballot paper سے دے رہی ہیں amerika میں ballot paper کے اوپر کوشن کیونکہ آپ last time دیکھئے کیا ہوا تھا Iowa یا کونسے state کا وہ جو last counting چل رہا تھا اور Trump نے کہا کہ counting بند کراؤ voting بند کراؤ کیونکہ voting کا سمیہ جا چکا ہے یہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے لیکن لوگوں نے مطلب اس کو نہیں سنا آپ سمجھ رہی ہیں جی جی voting ہوتی رہی time کے بعد بھی voting ہوتی رہی آپ کہنا چاہتے ہیں یہ تو دیکھیں یہ دھاندلی کہہ لیجے یا rules میں relaxation کہہ لیجے وہ ہر جگہ ہوتا ہے democracy کوئی democracy میں جو government چننے کا جو mechanism democracy کا اس میں سے ایک election اس کا ایک angle ہے جیسے ماللہ جب ہم کہہ ہیں کہ سو جی کا halwa تو سو جی کے halwa میں گھی ایک ingredient ہے وہ سب کچھ نہیں ہے اس میں میٹھائی چاہیے میٹھا چاہیے چینی چاہیے اسی طریقے سے democracy میں election ایک ingredient ہے election سب کچھ نہیں ہے تو election میں government جو بنتی ہے because administration اور government دو الگ چیزیں ہوتی ہے administration پرپیچول ہوتا ہے مگر government جو ہے چار سال پانچ سال کے لیے آتی ہے اور چلی جاتی ہے چونکہ ان کی accountability ہوتی ہے تو وہ administration سے اپنے من کا کام کروا سکتے ہیں provided administration آپ کے ساتھ cooperate کرنے کو تیار ہے تو جو آپ deep state کہتے ہیں وہ اسی administration کو کہتے ہیں administration کئی بار اب آپ بنت ہو گئے chief minister بن کے آگئے prime minister بن کے آگئے آپ سکیٹری پسند سکیٹری چیر سکیٹری سکیٹری آپ نے بات کر دیا آپ کو پتہ نہیں تھا یہ تو ہو نہیں سکتا law نہیں ہے یہ نہیں وہ آپ کو لگیں گے آپ پریشان ہو جائے یہ کیا ہو گیا تو سیم چیچ تو وہاں پہ جو مجھے یہ لگتا ہے کہ democracy میں تھوڑی بہت بیمانی ہر جگہ چلتی ہے اور وہ چلے گی بھی کوئی چیز 100% foolproof نہیں ہو سکتا ہمیشہ ڈاؤٹ لگا ہاں لیکن large scale پہ credibility نہیں چاہیے large scale پہ آپ کہیے کہ Trump hands down victory کی اور ہرا دیئے گئے ایسا نہیں ہو سکتا ایک دو جگہ پہ 1000 5000 5000 ڈاؤ ڈاؤ کر کچھ آپ دھان لی کر سکتے ہیں بڑے پیمانے پہ نہیں کیا جا سکتا اس کا reason یہ ہے کہ اتنے لوگ involved ہوتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی آپ کو پردہ فاز کرنے کا چھمتہ رکھتا ہے لیکن آپ کسے پریفر کرتے ہیں ایز ان 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 پریفر کرے گی ویسے تو ڈرم ساب سے بہت اچھے تعلقات رہے ہیں لیکن آپ کو خیال سے آپ لوگ اس کو پسند کریں گے کہ وہ پریفر ایس پریفر ایس کملا حریس جی اس کا ریزن یہ بہت موڈی جی کو ٹویٹ کر دیا کہ تم حالی ڈیوی سن پہ سو پر سن ٹریف ہم تو تمہاری موٹر بائک پہ سی پچاس پسند کا ٹریف لیتے ہم بائیڈن صاحب نے انڈیا کے لئے بہت کام کیا اوباما صاحب نے انڈیا کے لئے بہت کام کیا جیسے واسنار ایگریمنٹ تھا یہ جو چار پاس ایگریمنٹ ہوا کرتے تھے نس جی کو چھوڑ کے سب میں انڈیا کو ممبرشپ دلوائی اس کے بعد انڈیا کو مودی جی کو انہوں نے اور بھی کنٹریز کے ساتھ انٹروڈاکشن کروایا کہ اور کوپریٹ کیجئے مودی جی کا help کیا سو پوائنٹ یہ کہ ڈیموکرائٹس بھی بیٹر کیونکہ ریزن یہ ہے کہ جو پریسیڈنٹ کون بن رہا ہے اس سے ہمارا کوئی لابن مونے والا ہے وہاں کے لوکل انڈیاں جو ہیں وہ بھی دیکھیں کیونکہ وہ تو وہاں میں سے ڈاکٹر ڈیموکرہ انڈیا ہے وہ کوئی پریشان نہیں کرتے وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم تمہارا لو چینج کر دیں گے تمہارا کلچر چینج کر دیں گے تمہارے محباب کو چینج کر دیں گے یہاں پہ جو ہے ہم جو ہے میں وید کا لاغ لگا دیں گے اور یہاں پہ جو ہے بس مندر کی گھنٹیاں بجیں گی باقی سب جو ہے چرچ ورڈ بن کر کے تالے بڑے ایسا انڈیاں نہیں کہتے ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو اس کا وہ جوک دیکھ لیجیے گا تو وہ میکسیکا نے وہ جوک کرتا ہے کہ ایک بار کیا ہوا امریکہ میں ایک انڈیان جو تھا وہ بینک لوٹ نہیں کیا تو امریکہ جو انڈیان تھا وہ بینک لوٹ نے بینک میں کہا اس نے کہا اس نے کہا اس نے کہا پیسے دے دو تو اس کو دیکھا کہ اواز بریک ہو رہی ہے ڈیان کی آواز ہی نہیں ہے سیر آپ کیا وقت میں کوئی تھی وہ جوک آپ ریپیٹ کر دیجیں وہ جو یہ تھا کہ فلافی کا ہے بہت سے آپ کے درشک دیکھے ہوں گے نہیں ہوں گے تو میں آپ کو link بھی بھیجوں گا اس میں نا ایک میکسیکن stand up comedian ہے تو وہ کہتا ہے کہ ایک بار دو انڈیان بینک لوٹ نہیں گیا تو جو ایک انڈین کار میں تھا دوسرا انڈین جو تھا وہ بندوق لے کر کے بینک میں گیا اس نے کیشئر کے اوپر بندوق تان دی بولا مجھے سارے پیسے دے دو تو جس طریقے سے بولا وہ بینک والا ہنسنے لگا رہے ہیں مجھا کر رہے ہیں کیا بات کر رہے ہیں چلو ہٹاؤ تو بولا نہیں نو I'm serious I'm serious مجھے پیسے دو تو وہ بولا کہ انڈینس اتنے سویٹ اور اتنے پیارے لوگ ہوتے ہیں کہ یہ آپ کو وہ دڑا بھی نہیں سکتے چوری چماری والا جو آج ہوتا ہے ٹکائٹی کا لانے تو چیر دوں گا پاہ دوں گا وہ دڑا بھی نہیں سکتے آب آج میں اگر ہے آرے یار پیسے دے دو تو اس کے بعد وہ بولتا ہے کہ وہ جو بینکر تھا وہ بولتا ہے یار میرے کمپیوٹر میں کچھ پربلم ہے اس کو ٹھیک کر دو تم جب آئے ہو یہاں پر تو تو اس کے بعد وہ جو بینک لٹنے والا تھا اس کا ساتھی باہر ویٹ کر رہا تھا کیا ہوا تم بینک نہیں لٹے اس نے کہا وہ تو پیسے ہی نہیں دینا تو مجھے اور اس نے کمپیوٹر اس کو ٹھیک کر کے واپس کر جانا so this is what indians have earned indians have earned a place of respect indians are trustworthy neighbor اگر پڑوسی انڈین ہے یا ہندو ہے آپ اس پہ آگ بند کر کے trust کر سکتے ہیں آپ کی بیٹی سرکچیت ہے آپ کا بیٹا سرکچیت ہے آپ کا neighborhood سرکچیت ہے آپ کو یہ نہیں جیسے ابھی میں ایک اور دیکھ رہا تھا کہ انڈیا نے جو ہے وہ missile fire کی ہے اور اگنیٹ کا test کیا تھے تو یورپیانس نے کہا کہ ہم انکیوں پر sanction کی نہیں لگا تو ایک امریکن نے بڑا چکا اس نے کہا کہ بھئیہ i'm not going to lose my sleep over this thought کی بھئیہ انڈیا نے آج جو ہے ایک ICBM کا test کر دی because everyone knows انڈیا کبھی fire ہی نہیں کرے گا انڈیا کو کٹیا اور سب سے منافق بتانے والی صرف اور صرف ایک ہی دیش ہے اس کا نام ہے پاکستان ان کے حساب سے ہمارا کچھ اچھا نہیں ہے باقی سب دنیا میں ہم کو پیار کیا جاتا ہے ہمارے کلچر کو پسند کیا جاتا ہے ہماری رہنسین کو پسند کیا جاتا ہے only پاکستان ایک ایسا دیسے جس کے حساب سے ہم بڑے چالاک ہیں بنیے ہیں برہمنے ہیں اور کننگ ہیں اور پتہ نہیں کیا چاہتے ہم کیا برباد کر دیں گے یہ only and only پاکستان باقی آپ اور جگہ جائے whenever you say I am an Indian you will get respect میں نے respect میں آپ کو بتاؤ ایک میرے ساتھ میں جرمانی میں تھا ایک ڈسکو میں گیا رات کو میرے ایک بریجیلین فرنڈ کے ساتھ تو نا میں کھڑا ہوا تھا میں جرمانی بڑا شرمیلا آدمی میں بات نہیں کر پا تھا تو اور وہاں پہ کچھ جرمن میرے پاس آئے وہ کھڑے ہوئیتے وہ سب بھی انہوں نے کہا you from india میں نے کہا oh IT میرا تو پہلے خون جل گیا میں نے کہا سب IT والے انڈین میں کیا میں نے کہا ایک اپروچ ہے آپ جا کے ملیں گے وہ بہت رسپیکٹ کرتے ہیں اگر آپ اکیڈمیا میں اپلائی کیجئے آپ انڈیا نے تو آپ کو وہ جگہ دیں گے چونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ نا اپنا پرپوگنگا پڑھائیں گے وہ جو کتاب میں ہے وہ ہی پڑھائیں گے وہ سب کو سمان سمجھیں گے اب تو لیڈرشپ رول میں کہاں نہیں ہے انڈیان آپ دیکھ لیجئے گا ٹرم کے بات جو سب سے سٹرونگ اگر کملہ حریز ہی بن گئی تو تو انڈین بن جائے گا کھیلی ختم ہو گیا ٹھیک ہے نا پہلا انڈین راستپتی بیٹ جائے گا ہمیں انڈیا میں ہاف انڈیا اگر ٹرم تب بھی جیڈی وان صاحب کی وائب تو ہندو ہیں سندور بھی لگاتی ہیں بندیا بھی لگاتی ہیں سب کچھ لگاتی ہیں تلک بھی لگوا لیتی ہیں جیڈی وان صاحب تب بھی پہنچ جائیں گے انڈین تو جیتے کوئی بھی راستپتی بھون میں انڈین ضرور ہوگا یہ لکھ کے رکھ لیجئے اور اگلی بار تو مرکہ تو Vivek Ramaswamy would be a very strong candidate for presidency چار سال بعد آپ دیکھتی رہیے گا اس کو watch کیجئے گا اگر ٹرم جیتے ہیں تو he will get very significant role in the Trump administration بلکل اور یہ باتو خیر بہت بار لوگ کہہ چکے ہیں جو کہ پاکستانی بھی ہیں اور امریکہ رہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جی انڈین ہر جگہ پر ہیں اور بہت پرومیننٹ جگہ پر ہیں اور سب پاکستانی برانی سوچتے ہیں بارت کے بارے میں ایسا بات کہیے بہت سے لوگ اچھا بھی سوچتے ہیں thank you so much کہ آج آپ نے جوائن کیا thank you thank you thank you جی ہو گیا رکھائی نہیں تو چلی رہا ہے نہیں نہیں recording تو چلی ہے موسیقی